سلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین محترم اگر آپ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں مقروض ہو چکے ہیں اور آپ پر قرض اتنا ہو گیا ہے کہ آپ کوئی راستہ نہیں مرلا تو قرض کے ادا کرنے کے لیے بہت ہی زبردست اور مجرب عمل اور وظیفہ ہے جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کو آزمایا ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا جو قرض ہے آپ مقروض ہو چکے ہیں اور قرضوں میں پھنس چکے قرضوں نے گھیل لیا ہے اب کوئی راستہ نہیں مر رہا تو دیکھیں اللہ تعالی نے ہر ایک مشکل کے لیے ایک حل بتایا ہے اور سب سے بڑا حل اعمال ہیں عمل کے ذریعے سے جو مشکل ہٹائی جا سکتی ہے وہ کسی چیز کے ذریعے سے اگر دنیا کی ساری چیزیں ساری کوششیں آپ کر لیں لیکن عمل سے جو کام ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنی کوشش سے نہیں ہوتے تو دیکھیں عمل بہت ہی آسان ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرض آپ کا اتر جائے تو آپ کیا کریں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اس کو آپ نے صبح شام سات مرتبہ پڑھنا ہے قُرِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُعْتُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِذُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ یہ مکمل بغیر حساب تک اس آیت کو سات مرتبہ صبح سات مرتبہ شام کو آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی قرض ہوگا سالوں پرانا قرض جو آپ ادا نہیں کر سکے آج تک آپ اس عمل کو احتمام سے پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی آپ کا تمام قرضہ یہ اتر جائے گا اور آپ انشاءاللہ قرض کے بڑے بوجھ سے آپ جو ہے نجات حاصل کر لیں گے اور اللہ تعالی کی طرف سے آپ کی مدد ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں تمام جتنے مقروض حضرات ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ